اسلام علیکم دوستہ میں ہوں دسر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوریک چینل ایٹوزی سولر تو آج ہم بات کریں گے سیون پنٹ فائی ایچ پی موٹر کی اور آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ میرے سوڑنٹر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاؤں اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اچھا تو آج اس پراجیک کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ جس جگہ پہ ہم نے یہ لگایا یہاں پہ دس فٹ پہ ان کا کون ہے اور ہم نے جو یہاں پہ موٹر ان کے لئے سلیک کی ہے وہ سڑھ ساتھ ایچ پی کی موٹر سلیک کی ہے کیونکہ ان کی جو ڈیلیوری پائپ ہے وہ چار انچ کا ان کا ڈیلیوری پائپ ہے یعنی دس فٹ پہ ان کا کون ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے چار انڈیلیوری پائپ لینے کے لیے ہم نے سڑھ ساتھ ایچ پی کی موٹر کا انتخاب کی ہے اب سڑھ ساتھ ایچ پی کی جب ہم موٹر لگانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پر تین سو پچیس وات کے کم سے کم چھبیس سولر پینل جو ہے وہ ہمیں لگانے چاہیے تو پھر جو ہمیں پراپر وہ پرفارمس دیتی ہے یعنی اگر آپ کے دس فٹ پہ کون ہے اور آپ نے سڑھ ساتھ ایچ پی کی موٹر لیا تو سڑھ سڑھ چھبیس پینل لگائے لیکن یہاں پہ جو ہے ہم نے چھبیس کی بجائے چوبیس بھی نہیں بائیس بھی نہیں بیس بھی نہیں بلکہ صرف اٹھارہ پینل کی ایک سٹرنگ بنائی ہے یعنی تمام کے تمام کو سریز میں جوڑا ہے اور ہمارے جو ہے یہ جو ٹیوول ہے وہ کافی اچھے لیول پہ ہمیں بہت اچھی جو پرفارمس دے رہا ہے اور اگر اس علاقے کے بات کرو یہاں پہ جتنے بھی ٹیوول وغیرہ لگے میں ہیں تو وہاں پہ تیس پینل، بتیس پینل، چوبیس پینل، چھتیس پینل، تقریباً چوبیس سے چھتیس پینل کے درمیان آپ گزریں آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو لگے میں ہیں لیکن ان کی جو پرفارمس ہے وہ اس کی نسبت کافی کام ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم نے جو سولر پینل یوز کی ہوئے ہیں وہ کمپنی کے سولر پینل یوز کی ہوئے ہیں انویریکس رائزن کے سولر پینل استعمال کی ہوئے ہیں تو اتنی ایفیشنسی جو لوگوں نے چھتیس پینل لگائے میں، تیس پینل لگائے میں اتنی ایفیشنسی نے وہاں سے نہیں مل رہی تھی جتنے رائزن کے پینل لگا کے اٹھارہ پینل لگا کے جو ہے وہ انہیں ایفیشنسی ملی ہے تو اوورال اگر میں لوکل سولر پینل، چھتیس سولر پینل کی قیمت کو کلکولیٹ کرتا ہوں تو ان کی قیمت جو ہے وہ تقریباً رائزن کے سولر پینل کی قیمت کے تقریباً کوئی 22 سولر پینل آ سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے سمجھ داری کی انہوں نے کوالٹی پرادکس کا انتخاب کیا یعنی انہوں نے اچھی پرادکس لگوائی دوسرے نمبر پہ جو انہیں فائدہ ہوا انہیں فریم زیادہ نہیں لگانے پڑے سولر پینل کی تعداد کام ہوئی سولر پینل کی تعداد کام ہونے کے ویرے سے ان کے جو فریم ہیں یعنی سولر سٹیکچر یا سولر سٹینڈ کی جو بات ہے اب 36 پینل اگر لگانے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا تھا انہوں نے تین سٹینڈ بارہ بارے کے لگانے تھے ابھی بھی کسٹمر پریشان تھا کہ یہ شاید یہ 18 پینل پر پانی اٹھائے بھی نہ اس لیے انہوں نے بارہ بارہ کے پینل لگائے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زوم کیجئے گا کہ اس میں نہ وہ تین تین کی جگہ خالی پڑی ہے خالی صرف اس لیے ہے کہ اگر موٹر نے پانی نہ اٹھایا تو فری طور پر جو ہے وہ ہم 6 پینل لگا کے اس کو کر لیں گے لیکن یہ 18 پینل پر جو پراپر پرفارمس دے رہی ہے تو ابھی تقریبا جو ٹائم ہوئے وہ ساڑھے تین بجے کے قریب کا ٹائم ہوئے اور یعنی پوری دھوب بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس وقت پانی کی سیچویشن کیا ہے اور کیا اس کی ڈیٹیل ہے کتنے یہ پانی دے رہا ہے اور کتنی ڈیلیوری ہے کیونکہ پراپر ابھی دیکھیں بارہ ایک بجے کا ٹائم میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ابھی آپ کو جو پرفارمس مل رہی ہے یقیناً وہ کافی اچھی پرفارمس آپ کو مل جائے گی اس میں حالانکہ ان کا پائپ ایک دو جگہ سے لیکھ بھی ہوا بھی لے رہا لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کو پرفارمس جو ہے وہ اچھی لگے گی تو ابھی چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھنی ہے جو پینلی کا پریسر آپ دیکھنے ہیں حالانکہ یہ جو ٹائم ہے تقریباً پونے چار کے قریب ساڑھے تین کے قریب ابھی کا ٹائم ہے تو لوکل سوڑ پینل جب آپ لگاتے ہیں تو اس میں یہ پرابلم آپ کو فیس کرنے کو پڑھ سکتا ہے کہ وہ صبح دیر سے آپ کا واٹر پاپ گون ہوگا اور شام کو جلدی باند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا پانی کا جو دھوپ ذرا سے بھی سوری کام ہوتی ہے تو آپ کی موٹر بلکل باند ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہے کہ پانی کا پریشر کم ہوگا یا چلو موٹر سلو سلو چلتی رہے وہ فیلکل باند ہو جاتی ہے اس سسٹم کی کیبل کی بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو کیبل جو اس میں لگائی گئی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں جو گیج ہے گیج میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بسیکلی اس میں دس ایم ایم کی فلیکسیبل کیبل لگائی گئی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ فائر پروف ہے ڈسٹ پروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وارٹر پروف ہے اور ہیٹ پروف ہے یعنی اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس کی خصوصیات میں مل جاتی ہیں یعنی کوئی ٹیمپریچر کو پانی اس سے اثر انداز نہیں ہوتا اب اوورال اگر میں یہاں پہ بات کروں تو اس میں ساری بات میں جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ کوالٹی پرڈکس لگاتے ہیں کوالٹی کی چیزوں کو اس لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سولر پینل کی تداد زیادہ نہیں لگانی پڑتی ٹھیک ہے ہم کرتے کرے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ایک سولر پینل مجھے اگر جو ہے وہ اٹھارا زار کا مل رہا ہے کمپنی کا سولر پینل لگاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وہی آپ کو اٹھارہ پینل بیس پینل سولہ پینل چوبیس پینل بائیس پینل میں وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے پہلا فائدہ کہ آپ کے سولر پینل کی تعداد کام ہے دوسرا فائدہ آپ کے فریم سٹینڈ جو ہے ان کا خرچہ بچے گا تیسرا فائدہ آپ کی جو کیبل ہے وہ آپ کی کام سے کم لگے گی چوتھا فائدہ آپ کے سولر پینل کی تعداد جب زیادہ ہوگی تو انسٹالیشن چارجز زیادہ ہوں گے سولر پینل کی اداد آپ کی کم ہوگی آپ کی انسٹالیسن چارجز کم ہوگی اس سے زیادہ جو مین فائدہ کے آپ کی جگہ کم سے کم کنزیوم ہوگی یعنی اگر میں آورال بات کروں تو اس میں جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ جگہ آپ کی کم سے کم جو ایریا وہ اس میں سیلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ آپ باقی کو استعمال میں لا سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس کی وجہ اور ساری چیزیں جو ہیں آپ کو امید ہے اس میں سے پتہ لگے ہی ہوں گی کہ کس طریقے سے آپ کی یہ موٹر جو ہے وہ آپ نے لگائی جاتی ہے ٹیوول ہر آدمی لگا رہا ہے یہاں پہ ہر دوسرا لیکٹیشن ہر آدمی جو ٹیوول لگا رہا ہے لیکن آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوالٹی پرڈکس کے بارے میں کیا ہے کون کوالٹی پرڈکس لگا رہا ہے کوالٹی کا فائدہ کیا ہے یہ ویرنس بہت کم لوگوں کے پاس ہے یہ ویرنس جو ہے وہ لوگوں میں آئے گی تو پھر لوگ اپنے خراجات بھی کام کریں گے اور چیز بھی کوالٹی کی لگواں سائیں گے